وصیم سجاد صاحب ویسے تو وفاقی وزیر جویل لطیف صاحب نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم کوئی پنجاب میں گورنر راج نہیں لگا رہے لیکن کیونکہ آپ کونسٹیوشنل ایکسپورٹ ہے ذرا یہ بتا دیں گے ہمارے ویورز کو کہ اگر وفاقی حکومت نے کسی صوبے میں گورنر راج لگانا ہو تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں دیکھیں دو قسم کے گورنر راج ہوتے ہیں ایک ہے آرٹیکل دو سو بتیس کی تحت دو سو بتیس کی تحت یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ کا خطرہ ہو باہر کسی ملک سے کوئی جاریت کا خطرہ ہو یا صوبے کی اندر کے حالات لائن آرڈر اتنا خراب ہو گیا ہو کہ امرجنسی کی ضرورت ہو اگر تو جنگ اور جاریت کا مسئلہ ہے پھر تو پریزیڈنٹ لگا سکتے ہیں لیکن اگر انٹرنل ڈسٹرمنسز یا لائن آرڈر کی بات ہے تو پھر صوبائی اسمبلی کی ریزولیشن ضروری ہے اس کے بغیر وہ نہیں لگ سکتا دوسرا یہ ہے کہ جی کوئی بھی اگر اس قسم کے ایکشن ہوگا تو یقیناً اس کو ہائی گورٹ میں یا سپریم گورٹ میں چیلنج ہی جائے گا کہ ایسا کوئی جواز نہیں منتا کیونکہ یہ جواز کافی نہیں بیکٹراؤنڈ تو ہمیں پتا ہے کہ بھی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور سپریم گورٹ کے آرڈر کے بعد ہوئی ہے تو ان حالات میں کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ گورنر آ چکے گا گیا دوسرا جو ہے گورنر آج وہ دو سو چونتیس کی تحت سکتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی کونسٹیوشنی مشینری آف دی پروونسز بروکن لائن وہ بھی جو ہوتا ہے اس کے لیے ایچ ہاؤس یعنی سینٹ یا نیشنل سیملی کی ریزولوشن دوری ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی حالات ایسے نہیں کہ نیشنل سیملی یا سینٹ کو ریزولوشن پاس کرے گی اور اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اگر یہ اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ عدارت میں بھی جا سکتا ہے اچھا وسیم جا صاحب یہ بتائیں کہ کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اور آج پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور کچھ دیگر بار اسوسییشن نے کال دی ہے کل ہڑتال کی اور وہ بطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں آرٹیکل ون نائنٹی ون میں جو اختیارات اس کو حاصل ہیں تو ان اختیارات کو محدود کیا جائے اور اس پر آج اس پر بھی کبینہ کے اجلاس میں غور ہویا ہے اور آج اس پر بھی رانہ سنولہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ کیا ون نائنٹی ون کے تحر جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں تو ان کو محدود کرنے کے لیے جو بار کونسلز کا مطالبہ یہ جائز ہے دیکھیں جی یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پروسیجر ہے وہ ان کی اپنے رولز ہیں انیسی اسی کے رولز ہیں اس کے تحرے ریگولیٹ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ اپیل کریں گے کتنے دنوں میں کریں گے عدالت کے جو اختیارات ہیں ان اپیلوں کے معاملے میں انہیرنٹ پاور ہے وہ کیا ہے سٹی آرڈر کے معاملے میں کیا اختیارات ہیں اس قسم کی چیز جو ہے وہ اس وقت ان کے اپنے رولز بنے ہوئے ہیں اپنے رولز بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کورٹ ترمیم بھی کر سکتی ہے آرٹیکل وان نائنٹی وان یہ کہتا ہے کہ یہ پروسیجر قانون کے تحت بھی ریگولیٹ ہو سکتا ہے لہذا قانون بن سکتا ہے لیکن جو لیجسلیٹیو لسٹ ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اگر بنے گا تو سپریم کورٹ کے اختیارات کو ان لارج کرنے کے لیے بنے گا کم کرنے کے لیے نہیں بنے گا اچھا لہذا پروسیجر کو ریگولیٹ تو کر سکتے ہیں سوال یہ ہوگا کہ کیا پروسیجر ریگولیٹ کرنے سے کوئی سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہوئے ہیں اگر کم ہوئے ہیں تو وہ غیرہ ہی نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ خود اس کو دیکھے گا اور قراضن بھی کرا دے سکتا ہے تو دوسری چیز یہ ہے جی کہ جو سپریم کورٹ کے بیشتر اختیارات ہیں وہ پروسیجر کے تحت نہیں ہوتے وہ آئین کے تحت ہوتے ہیں مثلا یہ جو اختیار استعمال کی ہے سپریم کورٹ میں ایک سو چوراسی کا یا احکامات دینے کا آرٹیکل وان نائنٹی نائن کا یا پریزیڈنٹ کو اپنا مشورہ دینے کا یہ سارے اختیارات آئین میں دیئے ہوئے ہیں یہ پروسیجر نہیں ہیں یہ آئینی اختیارات ہیں یادہ پروسیجر میں چینج کرنا ان کے جو اصل اختیارات ہیں اس سے کوئی اصل انداز نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ وصیب سجاد صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی